لیکن گھوم پھر کر بات آتی ہے زشان بھائی ایف بی آر کے اوپر اچھا اب یہ ایف بی آر کے اوپر بات صرف ابھی نہیں ہو رہی ہے دو ڈیکٹ سے تو میں سن رہا ہوں ایف بی آر یہ پچیس کروڑوں کا مولک ایٹمی قوت سب کچھ ہمارے پاس یہ ایک ایف بی آر کا ادارہ سیدھا نہیں ہوتا کتنی حکومتیں یعنی ہم نے فوجی حکومت بھی زوران دیکھ لی سب کچھ دیکھ لیا یہ ایک ادارہ سیدھا نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان جب تک نہیں چاہے گی چیزیں ٹھیک ہوں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اب یہ ویس بھائی کہہ رہے تھے وہ 59D سیکشن تھا income tax ordinance 1979 کا جس کے تحت fixed tax scheme چلتی تھی trade enrollment certificate آتا تھا وہ چلتا تھا آپ لوگ ملک میں tax دینا چاہ رہے تھے ابھی یہ بالکل صحیح کہہ رہے کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے مجھے stock بتا دو مجھے یہ بتا دو مجھے بتا دو نہیں دے گا کوئی جب تک آپ traders کو ان کے ساتھ بیٹ کر ان کے مسائل کو سمجھیں گے نہیں تب تک یہ چیز ٹھیک ہو نہیں سکتی tax لینا مشکل کام نہیں ہے tax دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں provided وہ tax کم ہو provided اس میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو provided اس میں ان کو یہ assurance ہو کہ بھائی پچھلا نہیں پوچھا جائے گا provided انہیں یہ assurance ہو کہ foreseeable future ایک دو سال تک ان کا audit نہیں ہم ڈرے اسے پوچھ نہیں ہوگا بلیک ملنگ کیسے ہو بلیک ملنگ کو تو روکنا ہے نا مقصد ہی ہے کہ بلیک ملنگ کو کون روکتے گا آپ نے تھوڑے دیر پہلے بات کی تھی کہ ایف بی آر میں یا custom department میں لوگ جو آتے وہ خوش و خورم ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں آپ کیونکہ جاننے والے ہوں گے آپ کو ایک hard fact بتا دیتا ہوں hard fact یہ کہ آج جو ایک سترہ یا اٹھارہ گریٹ کا آفیسر ہے اس کی تنخواہ میرے خیال سے ڈیڑھ سے دو لگ روپے مہینے کی آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار تم مجھے کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکس ریکاور کر کے دو ٹھیک ہے جی تم audit بھی صحیح کرو inflation اس کا ڈیڑھ دو لگ روپے اس کا kitchen نہیں چل سکتا اچھا وہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ جس ارپتی بندے کے پاس جا رہا ہے ٹیکس کلیکٹ اس کے تعلقات زہر سی بات وہ اوپر اوپر بہت بے بس بھی تو ہو جائے گا اس کو دو طریقے سے ہٹ لگتی ہے ایک اس کو اوپر سے آرڈر آتا ہے کبھی کبھی دوسرا وہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں سلیشن لوگوں کے پاس جا رہا ہے اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیکس کلیکشن کی اور ہم جب بات کرتے ہیں کرپشن کو اسے میچ کرنے کی کوشش کرتے تو ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم اسے کیا دے رہے ہیں اور اسے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں اس اینگل کو ضرور اب سٹڈی کرنا چاہیے میں کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا کمانے والا بچہ ہے نا ایف بی آر ساچھے رب بھی اس نے کلیٹ کیا کماؤ پوچھ اس کی گریوینس اس کو بھی تو دیکھئے اس کی پریشانیوں کو بھی دیکھیں وہ کہاں ہے کرپشن کوئی کیوں اور اگر آپ نے اس کی پریشانیوں کو نہیں دیکھا تو وہ سب کو پریشان کرتے تو کرتا ہے دیکھیں بسلا کیا ہے جب میرا پیٹ خالی ہوگا تو میں ہاتھ پیر تو ماروں گا کیونکہ میرا پیٹ خالی ہے میرے بچوں کو جب ایجوکیشن نہیں ملے گی تو میں ہاتھ پیر ماروں گا کہیں سے بھی مجھے ایجوکیشن تو دینی ہے مجھے اپنا گھر تو چلانا ہے مجھے میڈیکل تو دیکھیں مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہے کبھی ایف بی آر میں چھٹی ہوئی ہے ایف بی آر میں جھوٹ میں مارا ماری ہوتی ہے بڑی بڑی آپ کی ہم دردی آئے دیکھیں ہم دردی آئے ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے ہمیں ایک طرف جب ہم بات کرتے ہیں ہم ٹیکس پیر جب ٹیکس نہیں دیتا اور وہاں پہ اس کو ڈر لگتا ہے کرپشن کا یا اس کو ڈر لگتا ہے کہ اس کے ساتھ تو ہمیں اس سائٹ کو بھی دیکھنا ہے آپ کو دونوں طرف دیکھنا ہے بیلنس بات کرنی چاہیے اور ادھر کی بھی پریشانی کو ضرور دیکھیں لیکن اس کو ٹیک کیجئے اور اس کو ٹیک کر کے پھر اس کے کہیں کہ بھائی پرفارمنس بیس تمہاری تنقہ بڑھے گی اور یہ جو تم نے اگر غلط ٹیکس لگایا جیسے آج دو ہزار سات سو اور اب یہ کہتے ہیں کہ ٹریبینلز میں یا ہائی کورٹس میں پھسا ہوا ہے وہ کیوں پھسا ہوا ہے وہ پھسا ہوا ہے اس لیے ہے کہ اس میں سے بہت سارا ایسا ہے جو ریکووریبل نہیں ہے وہ ریکووریبل اس لیے نہیں کہ وہ غلط ٹیکس لگے یعنی وہ بندہ آیا اس نے آ کر آپ سے کہا جی یہ مسئلہ حل کریں نہیں ہوتا چھکا لگیا چھکا لگیا بجٹ تقریر تھوڑی دیر کے بعد ہم سب سنیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے محمد اویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زفر موتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دیتر مہارین بھی ہمیں جلد جوائن کریں گے زفر صاحب نئے مالی سال میں مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ کا حدف جو ہے وہ تین اشاریہ چھ فیصد مقرر کیا گیا ہے کتنا ریالسٹک اسری ہے نہیں ہے ریالسٹک اگر ہر چینل پر ہم جا رہے ہیں صرف یہی بات ہوتا رہے تھے کہ ہمارا جو ہے اگری کلچر نے پرفارمنس دیئے وہ اس نے کچھ بیلنس آؤٹ کیا ہے یہ تو ہم 2.1 بھی نہیں ہندل کر سکتے تھے 2.1 جو last year اور یہ ابھی بھی مشکلات میں ہے اور ابھی تو منفیکچورنگ اور جو ہے سیکٹرز ہیں دوسرے سیکٹرز ہیں وہ تو دیکلائن میں ہیں اور ایسے ایسے کہ حدف ان کے رکھے گئے تھے 4.4% 4.3 3.9 اور وہ ریپورٹنگ کے اندر ایک پرسنٹ 1.2 پرسنٹ دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے کہ آگے جی ڈی پی کا کیسے چلے گا کیونکہ ابھی ٹرن اراؤنڈ ہونے ہونے میں کافی ٹائم لگے گا اور جس طرح کہ ہمارے حالات ہیں اور جو ابھی یہ بجٹ آنے کا ہے اور ابھی سے پرسیپشن ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ایسیوز کڑے ہوں گے جگڑے ہوں گے تو یہ یہ تو مشکل لے آئے گا اور میرے خواہ میں جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں بہت ساری چیزیں بہت ساری فیگرز ہمارے پاس کب ہیں تو سر آپ آپ فرمائیے جناب احمد محمد ہوئی صاحب آپ کے نزید یہ 3.6 کا حدف کتنا ریالسٹک ہے زفر صاحب تو کہنے نہیں یہ لیکن اس کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے جو کرنٹ ایئر کا ہمارا جو اچیو ہوا ہے وہ 2.6 میرے خالے اچیو ہوا ہے اور اس کے اندر جو اگر آپ سمجھیں تو 6.2 فیصد جو تھا وہ اگری کلچر گروہ اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی سیکٹرز کی نیگٹیو گروہ تھی تو ایوریج آؤٹ ہوکے 2.6 کے اوپر آیا اب اس کو جب آپ بڑھا کے اگلے سال کی بات کر رہی ہیں اور 3.4 6 یا اس طرح کر کے کوئی بات ہو رہی ہے تو کیا آپ یہ بتائیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اگری کلچر کیونکہ ہماری اگری کلچر کے اوپر ہے اور اس وقت جو اگری کلچر فورسی ہو رہی ہے اس کے اندر نیکسٹ یر میں گروہ نہیں ہو رہی کیونکہ اس وقت جو گندم اور پنجاب میں خاص طور کے اندر جو گندم کے ساتھ ہوا اس کی بیسز کے اوپر لوگ فورسی کریں کہ نیکسٹ یر میں لوگ گندم کی کاش نہیں کریں گے شاید ایکسپیکٹیڈ گروہ نہ ہو جب نہیں لگائیں گے تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر وہاں خودانہ خاصتہ ڈیکلائن آگیا تو پھر تو یہ اچیو کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ پچھلے صرف ایک سال نہیں آپ نمبر آف ایئرز اٹھا کے دیکھیں آپ دیکھیں کہ مینوفیکچنگ سیکٹر میں گروہ کہاں ہو رہی ہے سروی سیکٹر میں سروی سیکٹر کی بہت تھوڑی گروہ ہو رہی ہے لیکن لیکن وہ بہت نگلیجی بل ہے اور وہ بھی صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں کچھ نہ کچھ جو بچے فلی رانس میں جو کام ہو رہے ہیں 2019 2020 تک لارج سکیل منفیکچرنگ میں اچھی کاسی گروہ تھی لیکن اس کے بعد سے نہیں ہے اس کے بعد سے کنٹینوویسلی ڈکلائن ہے کنٹینویسلی اور ایک چیز اور غور کرنے والی بات ہے ہم کنٹینویسلی ایمپورٹ بیس ایکنومی بنتے جا رہے ہیں ہم مینفیکچنگ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں پھر ہم ایک طرف روتے ہیں ہمارے فورنگ کرنسی ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں ہم بھی اب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یوٹیلیٹی پرائیس جس لیول کے اوپر چلے گئی ہیں آپ مارکٹ میں نون کمپیٹیٹیو ہوتے جا رہے ہیں آپ بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکرے اور خدا خاصتہ ہماری اگر ایکسپورٹ اور ڈکلائن ہونے شروع جو لیبر فورس وہاں پہ کام کر رہی ہے اتنی بڑی اس کو جو سیلریز مر رہی ہیں ان کے جو کام ہوگا تو اس کا افیٹ جو گا اکانومی کے اوپر کتنا آئے گا کیونکہ آپ کے پاس جو تیکس کلیکشن آ رہی ہوتی وہ نہیں ہوگی جہاں آپ نے لیبر کو ایمپلائیمنٹ دینی تھی وہ نہیں دے سک رہے پھر آپ کے ایک سپورٹ کی فارن کرنسی پروسیڈ کام ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کتنا یہ نمبر اف فیکٹرز ہے اور یہ ساری چیزیں منفیکٹرنگ سے لنک ہے سر میری پیشلے ہفتے ایک سنت کار رہی ان سے بات چیز ہو رہی تھی کہنا کہ مسود بھائی ہمارا بجلی کا بل جو ہے وہ چودہ پندرہ کروڑ میکسیمم آتا تھا بہت زیادہ کہ نئے وہ بڑھ تین چار سالوں میں پچاس کروڑ تک پہنچ گیا کہ جب سولہ سترہ کروڑ بھی پہنچ اس وقت تک چلے ہمارا مصود بھائی مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی بجلی بل کتنا بڑھ ہے کیونکہ بجلی کے ریٹ تو بری طرح افیکٹ کر رہے ہیں میں تو یہی بات بار بار کر رہی ہے تو ایکسپورٹر کی بزنس بڑھ رہی ہے تو کیا وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے گا وہ کتنی دیر لاؤس کے اوپر بیچے گا اور اگر ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہوگی تو جو کام ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ تو نیگٹیو فیکٹر بڑھتے جائیں گے اور اس کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بجلی خود پیدا کر لے یہ اجازت بھی نہیں ہے اس کو ہاں بلکل وہ کیونکہ آپ کو لائسنسز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں لیکن ہنگامی صورتحال ہے جب ہنگامی صورتحال ہو آپ دیکھ رہے ہیں ریجن میں آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو یہ اجازت دینی چاہیے نہیں اب میں اپنے گھر جنرلیٹر رکھوں تو اس کے لئے مجھے اجازت لینی پڑے گی اب میں سولر لگاؤں تو مجھے اجازت لینی پڑے گی ملکی معیشت چلانی ہے روزگار پیدا کرنا تو آسانی تو پیدا کرنی ہوگی کیونکہ آپ نے ماضی میں غلط فیصلے کیے تو اب اس کو بھگتے پوری قوم یہ بات بالکل آپ کی میں اس سے ہنڈرڈ فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کو بیٹنا اس کے منفیکچنگ سیکٹر کو سپورٹ کرنا پڑے گا حالانکہ اس وقت آئی ایم ایف بیس بجٹ ہے ہم سپورٹ کا ورڈ یوز ہی نہیں آپ سرک سبسیڈی نہ دیں آپ فری ہینڈ تو دے سکتے ہیں آپ سپورٹ لگا لیجئے آپ سولر لگا لیجئے آپ جیسے بجلی پیدا کر سکتے ہیں اپنا کارخانہ چلا سکتے ہیں آپ کر پاکستان کے اندر منفیکچنگ کرنا جہاد کے برابر ہے کیونکہ آپ میک میں گننے شروع ہوں گے کتنے میک میں ان کو بھگتنے پڑتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہاں کون منفیکچنگ کرے گا جس طرح کی انوائمنٹ ہے آپ نے انڈسٹریل زون بنا دی یہ جہاں دس دس سال کی اگزیمشن دے دی لیکن منفیکچنگ نہیں لگی کوئی نہیں آتا زفر صاحب تو باقیدہ باقیدہ اس شعبے سے وابستہ ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں اصل ریال مسائل ایک ایک کر کے وہ بتائیں گے لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے زفر صاحب ماذرت ابھی ہمیں ذرا سا رکھنا پڑے گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر اس سیکٹر کو ذرا اکسپلین کریں